اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہم پڑھ رہے ہیں یونٹ نمبر فور آج ہم پڑھیں گے فارمیشن آف کیلشیم کولورائیڈ جو کی اگزیمپل ہے آئینک بانڈ کی اور ساتھ میں میں آپ کو کوولینٹ بانڈ کا انٹرڈکشن بھی کرواؤں گی آج کے لیسن میں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بک میں اس بارے میں کیا لکھا ہے پیج نمبر نائنٹی سکس پہ آپ کا یہ ٹاپک موجود ہے that is formation of کیلشیم کولورائیڈ آئینک بانڈ کی second example ہے یہ تو یہاں لکھا ہے کہ کیلشیم and کلورائن combine to give کیلشیم کلورائیڈ کیلشیم has two electron in its outer most shell it has the tendency to lose two electron to attain the inert gas electronic configuration of neon so the کیلشیم ion is formed بہت آسان بات لکھئے وہی سیم بات ہے جو ہم نے sodiyum کولورائیڈ کی دفعہ پڑی تھی صرف یہاں پہ فرق یہ ہے کہ کیلشیم جو ہے یہ دو کلورائیڈ آئین کے ساتھ مل جائے گا وہاں پہ sodiyum پچھلی example میں صرف ایک کلورائیڈ آئین کے ساتھ ملا تھا تو کیلشیم کے پاس جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو کیلشیم کلورائیڈ بن جاتا ہے کیلشیم کے پاس دو الیکٹرون اس کے باہر والے شیل میں اب یہ اس کے پاس گنجائش ہے کہ اپنے دو الیکٹرون کسی کو دے دے تاکہ جو ہے یہ دو اس سے ہٹ جائیں اور اس کے پاس جو پیچھے والا شیل ہے اس میں آٹھ رہ جائیں گے تو یہ اس کے لئے ایک آئیڈل کنڈیشن ہے جب دو ہٹ جائیں گے تو اس کے باہر والے شیل میں آٹھ رہ جائیں گے تو اس کی الیکٹرونک کنفرگیشن نیون جیسی ہو جائے گی یہ ایک نوبل گیس ایلیمنٹ ہے جس کے باہر والے شیل میں آٹھ الیکٹرون ہوتے تو سب چاہتے ہیں ہر ایٹم چاہتا ہے کہ وہ نوبل گیس کے ایٹم کی طرح سٹیبل ہو جائے تو یہاں پہ کلشیم بھی ہی یہی کوشش کرے گا یہاں پہ اس کے باہر والے شیل میں دو الیکٹرون ہیں تو یہ دو الیکٹرون کو کم کرے گا اور اپنے دو الیکٹرون جو ہیں وہ دے دے گا تو یہاں پر صرف یہی بات لکھی ہے اور جب یہ دو الیکٹرون دے دے گا تو یہاں پہ کلشیم آئن بن جائے گا یعنی کہ اس کے اوپر پوزیٹیو چار جا جائے گا پیج نوبر 97 کلورائن نیڈز ون الیکٹرون تو کمپلیٹ اچھا اوٹر موششل it has the tendency to gain one الیکٹرون to attain inert gas electronic configuration of argon it form کلورائن آئن کلورائیڈ آئن جیسا کہ اب جو کلورائن ہے اس کو ایک الیکٹرون کی ضرورت ہے تاکہ اپنا باہر والا شل کمپلیٹ کر سکے اور یہ ایک الیکٹرون لے سکتا ہے یعنی کہ اس کے پاس گنجائش ہے تاکہ یہ اپنے جو باہر والے آٹھ الیکٹرون ہیں پورے کرے اور الیکٹرونک کنفرگیشن حاصل کر لے آرگون جیسی جو کہ ایک نوبل گیس ہے اور سٹیبل ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ ایک الیکٹرون لے لے گا تو ایک کلورائیڈ آئین بن جائے گا یہاں پہ یہ دکھایا ہویا ہے شو کیا ہویا ہے کہ باہر والے شل میں سات الیکٹرون ہیں اس کا معلوم ہے کہ اس کو ایک الیکٹرون چاہیے آٹھ پورے کرنے کے لئے تو اس نے ایک الیکٹرون لے لیا اور یہ آئین بن گیا یعنی کہ اس کے پر نیگٹیو چارج آ گیا کیونکہ اس نے ایک الیکٹرون لے لیا ہے اور یہ الیکٹرون اس نے کیلشیم سے لیا ہے ون کیلشیم اینڈو کلورائیڈ آئین وچھ ریزلٹ ان دا فارمیشن آف کیلشیم کلورائیڈ ہوتا ہی ہے کہ ایک کیلشیم ہوتا ہے اور دو کلورائیڈ آئین ہوتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ کیلشیم نے دو الیکٹرون جو ہے وہ لوس کرنے ہیں اور کلورائیڈ کو تو ایک ہی چاہیے تو ایک ایٹم ایک وقت میں ایک الیکٹرون لے لیتا ہے اور جو دوسرا الیکٹرون رہ جاتا ہے تو وہ دوسرا کلورائیڈ آئین ایٹم لے لیتا ہے تو اس طرح ایک کیلشیم جو ہے وہ دو کلورائیڈ آئین کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے جو کہ آئینک بانڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کمپلیٹ ٹرانسپور آف لیکٹرون ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس تکچر دکھایا گوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس نے دو لوس کر لیا اپنے اور آرٹ پورے کر لیا اور انہوں نے ایک ایک لے لیا اور اپنے آرٹ پورے کر لیا ان کے درمیان فورس آف اٹیکشن پیدا ہوئی جو کہ آئینک بانڈ کی وجہ بنی یہ دیکھیں سی اے پلس ٹو سی ایل کیلشیم کلورائید یہاں بن گیا یہ ایک سپلین در ڈائی ویلنٹ نیچر آف کلشیم سیملیرلی وی کن شو در ڈائی ویلنٹ نیچر آف آل مونیم ایٹم ان در فورمیشن آف آل مونیم ٹریکلورائید مالکیو یہ آپ کو ایک سپلین کر رہا ہے کہ کلشیم کی ڈائی ویلنٹ نیچر ہے یعنی کہ یہ ایک وقت میں دو آٹم کے ساتھ بانڈ 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 سکتا ہے اور ٹرائفیلنٹ اگر نیچر دیکھنی ہو تو آل مونیم دیکھ سکتے ہیں اکیلہ تین کلورائید ایٹم کے ساتھ ملکلہ بانڈ بانی یہ آپ کا آئین ایک بانڈ ک ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوگیا کچھ ہم آپ پڑھیں گے کوویلنٹ ڈ یا پہ یہ پیچر میں آپ دیکھیں یہ دو ایٹم ہے ایٹم جیس کے دوبارے ساکرہ ڈائیرو ملک س Director دو ایٹم آپس میں الیکٹرون شیئر کریں گے اس کی وجہ سے جو اٹریکٹیف فورس بنے گی اور آپس میں وہ ایٹم جڑیں گے تو اس کو ہم کوئلنٹ بونڈ کہیں گے یہاں پہ آپ کے پیج نمبر نائنٹی ایٹ پہ یہ ٹاپک موجود ہے کوئلنٹ بونڈ کا we have learned that molecules of elements are made up of the same kind of atoms an example is a molecule of hydrogen made up of two hydrogen atom and its formation is and its formula is as to how are the two hydrogen atom joined or bonded اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو molecules ہوتے ہیں element کے تو وہ سارے ایک ہی قسم کے ایٹم سے بنے ہوتے ہیں میں نے آپ کو iron کی example پہلے بھی کروائی ہوئی ہے وہ ڈھو گئی اگر کوئی ایک قسم کا element ہے تو وہ ایک ہی قسم کے ایٹم سے مل کے بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس کے سارے ایٹم آپ کہیں سے بھی اٹھائیں گے تو وہ ایک جیسے ہی ہوں گے ایرن کا ایٹم آپ کہیں سے بھی اٹھائیں گے تو اس کی الیکٹرونک کنفلگیشن ایک ہی ایک جیسے ہی ہوگی ٹھیک ہے سیم ہوگی سب کی تو یہاں پہ نہ نکھا کہ ہائرڈوجن بانڈ جو ہے ہائرڈوجن ایٹم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائرڈوجن دو ایٹم سے بنا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو سیم ایٹم جو ہیں وہ آپس میں دو ہائرڈوجن ایٹم کیسے آپس میں جوڑ گئے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں تو دونوں کی نیچر ایک جیسی ہے کسی کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے پاس کم ہے الیکٹرون اور ایک کے پاس زیادہ ہے اگر ایک جیسے ایٹم ہے تو دونوں کے پاس ہی اگر کمی ہے تو دونوں کے پاس ہوگی اور اگر ایکٹرون زیادہ ہے تو بھی دونوں کے پاس ایک جیسی کنڈیشن ہوگی کیونکہ ایٹم ایک جیسے ہیں تو یہاں پھر وہ کیا کریں گے اور کیسے bond بنتا ہے تو since the two atoms are identical we do not expect one of them to transfer its electron to the other وہی بات دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک electron اپنا جو ہے وہ lose کر دے ٹھیک ہے دونوں کی condition ایک ہی ہوگی دونوں کی ضرورتیں ایک جیسی ہوں گی instead of transferring electron the two atoms form bond by sharing of electron تو کیا ہوگا کہ بجائے لینے کے یا دینے کے دونوں آپس میں electron کیا کر لیں گے share کر لیں گے ٹھیک ہے اب دونوں کو ایک electron ضرورت ہے دونوں کو ضرورت ہے hydrogen atom کے تو اب کوئی ایک ایسا تو نہیں کہ ایک ایک اچھا یہ لے ایکسرا ہے نہیں تو وہ کیسے دے گا تو اس لئے دونوں آپس میں کیا کر لیں گے share کر لیں گے covalent bond is formed when two atoms are joined together by sharing of electron تو covalent bond کب بنتا ہے جب دو ایٹم کس وجہ سے جوڑے electron کی share ہونے کی وجہ سے جوڑے آپس میں تو وہ covalent bond کہلاتا ہے جنرلی سپیکنگ covalent bond are formed between two non metals electron یہ نون میٹل ایلیمنٹس کے درمیان بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ کم ہوتی میٹلز کے پاس جو ہے نا وہ الیکٹرون ہمیشہ رہتا ہے ایکسٹرا ان کے پاس ہوتا ہے نون میٹلز کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی ان کو ضرورت رہتا ہے الیکٹرون تو یہ آپ دیکھیں یہ ایک ہرڈوجن ایٹم ہے یہ دوسرا ہے دونوں کو چاہیے دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے باروالے شل میں دو الیکٹرون ہوں تاکہ ہم ہیلیم جیسے بن جائیں that is a noble gas element تو اس کے پاس بھی ایک کی کمی ہے اس کے پاس تو انہوں نے کیا کیا کہ دونوں آپس میں شیئر کر لی جب آپ یہاں سے کاؤنٹ کریں گی تو اس کے باہر والے اوربٹ میں بھی دو آ رہے ہیں اور اگر آپ دوسری سائٹ سے دیکھیں گی تو اس ہرڈوجن کے پاس بھی باہر والے اوربٹ میں دو الیکٹرون آ جائیں گے تو انہوں نے مل کے ایس ٹو بنا دیا تو اس طرح ہوتی ہے فارمیشن آف ہرڈوجن مولیکیول آگے یہ کنٹینیو ہے that is 98 پیج پہ جی این لیویس پروپوز that two atoms could attain stable electronic configuration by sharing electron between them the shared pair of electrons is represented by a dash between the two bounded atoms the shared pair of electrons remains between the two bounded atoms and are called the localized electron جی این لیویس پروپوز انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ جو دو ایٹم ہیں وہ stable ہو سکتے ہیں stable electronic configuration حاصل کر سکتے ہیں کیسے اپنے الیکٹرون کو share کر کے اور جو share جب کرتے ہیں تو وہ کسی سے بانڈ ریپرزنٹ ہوتا ہے ایک ڈیش لگ جاتی ہے ان کے درمیان تو ڈیش سے ہم covalent bond کو ریپرزنٹ کرتے ہیں sharing کو ڈیش سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو الیکٹرون کا جو پیئر ہوگا وہ درمیان میں رہے گا دو ایٹمز کے اور اس کو آپ localized electron کہیں گے localized مطلب ہوتا ہے مقامی local کا ویسے مطلب ہوتا ہے مقامی تو یہ بھی مقامی ہو جائے گا کیونکہ دونوں اس کو دونوں ایٹم کی رسائز تک آسان ہو جائے گی اور دونوں اس کو use کر رہے ہیں تو دونوں ایٹم جب اس کو use کر رہے ہیں تو اس electron کو آپ localized electron کا نام دیں گے the bond which is formed by the mutual sharing of electron is called covalent bond تو یہاں پہ definition covalent bond کی کہہ رہے ہیں کہ mutual برابر اگر دونوں جو ایٹم ہے وہ شیئر کریں الیکٹرون کو تو جو bond بنے گا اس کو ہم covalent bond کہیں گے اس میں for example آپ کے پاس hydrogen molecule oxygen molecule hydrochloric acid یہ سب جو ہیں جو ایٹم جوڑے ہوئے آپس میں یہ covalent bond کی وجہ سے آپس میں جوڑے ہوئے تو یہ آپ کا topic introduction covalent bond کا تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں ٹائپس آف covalent bond کے بارے میں پڑھاؤں گی آج کی لیے اتنا ہی آپ نے یہ assignment لکھ لیں اپنی copies پہ پہ پہلا اور اس کے structure بھی بنا لیں اور covalent bond کو صرف آپ define کر لیں دونوں definition لکھتے ہیں تھوڑا سا ساتھ میں example لکھتے ہیں تو لکھ لیں بے شک زیادہ لمبا نہیں لکھنا بس definition define اس کو covalent bond کو تو یہ آپ کی آج کی assignment تھی اپنی ٹیچر کو اجاز دیں فی ایمان اللہ